موسیقی 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 اور پاکستان میں اس وقت جو صحافت کی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے ایک تو جو ناجانے انجانے کی پابندیاں ہیں مختلف قسم کی پابندی نظر آتی ہے کبھی وہ ایسے افراد کے ذریعے آتی ہے ایسے ہیداروں کے ذریعے آتی ہے جن کی پہنچ ہے حکومتوں کی بھی نہیں ہوتی خود حکومتوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں جس پہ جب چاہتے ہیں کسی سے اگر ناراض ہوتے ہیں تو اس پر پابندی لگا دیتے ہیں پھر اشتہارات کو ایک ذریعہ پابندی کا استعمال کیا جاتا ہے جو اغبارات یا ٹی وی چینل ان کے حق میں بات کرتے ہیں ان کو اشتہارات مل جاتے ہیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے اشتہارات روک لیے جاتے ہیں پھر تیسرا یہ کہ صحافیوں کے اپنے اندر وہ ایک جو ذابطہ ہوتا ہے کچھ اخلاقیات کے دائرے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں تو وہ جو یہ چیزیں ہیں ان کو ملا کے ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے جب ہم عالمی یوم آزادی صحافت کے لوگوں کو صحافیوں کو جو خطرات لاحق ہیں صحافیوں کے جو مالی مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں اس کے حوالے سے اور دوسری یہ کہ لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ ان کو اطلاع تک رسائی حاصل ہو تو یہ دن تین بنیادی نقطے ہوتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ایسٹیشن پریس کنا جنرل سیکریٹری محمد جمیل جس طرح دس طرح سے آج پورے دنیا میں یوم صحافت کا دن بلا جا رہا ہے اور جس طرح سے یہاں پر لوگ مظاہرے کر رہے ہیں پاکستان بھر میں دنیا بھر میں صحافی کے ازادی کے نہیں ہے لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے میں پاکستان میں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے یہاں میڈیا کے مالکان جس طرح سے صحافی کے ساتھ جس طرح دل ازادی کر رہے ہوتے ہیں لوگ کو نوکلیوں سے فارق کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے لوگ کوئی تنخواہ نہیں دی رہتا ہے پرشان آ لیں میں اس کی پرزور محظمت کرتا ہوں اور دوسری بات یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ایسویشن پریس فوٹوگرافر جہاں بھی صحافیوں کے ساتھ ظلم جاتی ہوگی پاکستان ایسویشن پریس فوٹوگرافر بھرپور محظمت کریں گے اور ہر جگہ ہر سطح پر صحافیوں کے ساتھ کیونکہ ہمارا واپس لگی پوری پریس کلاب دنیا بھر کے جتنے صحافی ہے ان کے ساتھ سانہ بشانہ ہم کام کرتے رہے کیونکہ ہم فرڈ لینڈ کے بن دے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنی پرابلم ہوتی ہے آگے جب کام کر رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے لوگ آگے فرڈ پر کام کر کے جس طرح ہمیں فوٹوگرافروں کو گولیوں کے اس میں زخمی بھی ہوتے ہیں دھماکوں میں کئی فوٹوگرافر ہلاک بھی ہوئے لیکن ان سب کے باوجود ہم سارے مطلب لوگوں سے گزارش کرتے ہیں اور خاص طور پر مالکان سے کہ جو صحافی کے دن سارا دن صحافی ہوگا ہے کیونکہ صحافی ایک ایسا ستون ہے جو ملک کی اس ملک کی باغ دھوڑ کے اندر سب سے بڑا کردازہ کرتا ہے دیکھیں آج یونیسکو کے تحت مسلسل تیسویں مرتبہ تیس سال ہو چکے ہمیں یہ دن مناتے ہوئے آج پاکستان میں بھی یہ دن منایا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج اس دن کے موقع پر اس کی تھیم یہ نہیں ہونی چاہیے تھے کہ عالمی ہومی آزادی ہے صحافت اس کی تھیم ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان میں صحافیوں کو معاشی طور پر آزاد کرو آج پاکستان کا صحافی معاشی طور پر بترین استحصال کا شکار ہے اور اس استحصال میں جو سب سے زیادہ انہیں تنگ کر رہے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نئی کوشش جو کی گئی ہے وہ جیو کی جانب سے جنگ گروپ کی جانب سے تمام میڈیا ہاؤسز کو آئی آرے 2012 کا راستہ دکھایا گیا ہے کہ جو اپنے معاشی حقوق مانگے جو اپنے مزدور حقوق مانگے اس کو عدالت میں لے جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ پریس پریڈرم ڈے کے موقع پر اس کی تھیم چینج ہونی چاہیے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم معاشی طور پر بھی آزادی چاہتے ہیں تو آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونی آپ جنرلیس کے صدر جناب جی ایم جمالی صاحب ہم اسے بات کریں گے اور آج کے حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ یہ دن کس طرح منایا جاتا ہے دیکھیں آج دنیا بھر میں جو آزادی صافق کا دن منایا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم پوری دنیا پر یہ واضح کرتے ہیں اور پورے دنیا کے صافی عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آزادی اظہار پر قدگن برداشت نہیں کی جائے گی ہم اپنے حقوق کے لیے اپنے آزادی سے بات کرنے کے حق سے کسی صورت اصبادار نہیں ہوں گے تو اس طرح آج یون میں بھی اس وقت ایک تقریب منقد ہو رہی ہے جس میں پاکستان کا ایک قلیدی رول تھا مجھے جانا تھا لیکن اپنی طبیعت خراب ہونے کے باعث میں اچانک فلائے نہ کر سکا پاکستان میں آج پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کی عدایت پر پاکستان کے کونے کونے میں آج مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہر یونین جو ہے وہ اس بات کا عظم کر رہی ہے کہ ہم کسی بھی حصے میں ملک کے آزادی اظہار آزادی رائے پر قدگن نہیں لگنے دیں گے تو اس کے علاوہ جو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں دنیا کے مختلف اسٹیبلشمنٹس پہ اور حکمرانوں پہ کہ صافی وہ طبقہ ہے جو معاشرے کی آنکھ کلاتا ہے اور صافی اپنے کلم اپنے مائیک اور اپنے کیمرے کی زبان میں ہی بات کرتا ہے اور ہم ان کے رونما ہونے والے واقعات معاشرے میں اس کو ایزٹ عوام تک پہنچاتے ہیں اور ان کو حقائق سے باخبر رکھتے ہیں تو ہم مظلوموں کے آواز بنتے ہیں ہم کسی بھی قسم کا زلزلہ ہو آندھی ہو توفان ہو بارشیں ہو ہم اس کی قبرش کرتے ہیں کسی بھی سیاسی مذہبی لسانی جماعت کی تقریبات ہو ہم اس کو کبر کرتے ہیں جہاں جہاں مزدور کے مسئلے ہوں ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں جہاں جہاں ظالم کے آتھ ہو کسی مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو ہم اس کی بھی آواز بنتے ہیں تو معاشرے کے ہر طبقے کی آواز بنتے ہیں اور آج کا وہ دینے جس دن ہم یہ عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت آزادی اظہار پر قدگن کو برداشت نہیں کرے گی ملک میں جو قوانین تو ہیں آزادی صحافت کے بڑے بنے لیکن ہر دور میں یہ حکومت عمران خان کی ہو یا پی ڈی ایم کی ہو صحافیوں کے ساتھ جو تشدد ہو رہا ہے ان کے مدر ہو رہے ہیں خاص کا عرشت شریف کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے صحافیوں کے ساتھ کوئی حکومت سنجیدہ بھی رہی ہے دیکھیں حکومت کوئی بھی ہو چاہے وہ مرشالہ ہو یا سیاسی حکومت ہو ایک بات آپ یاد رکھ لیں اور اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ کسی بھی حکومت کو حق اور سچ پسند نہیں ہوتا کوئی بھی حکومتی افورڈ نہیں کر پاتی کہ صحافی اس کے کرتوت اس کے کارنا میں عوام کے سامنے اجھاگر کرے تو اس کی پادائش میں ہی صحافیوں کے خلاف مقدمات درد ہوتے ہیں صحافیوں کو قتل کیا جاتا ہے صحافیوں کو مختلف حکومتی دباؤ ڈلوا کر ان کی ملازمتوں سے برخواست کروایا جاتا ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر دو قسم کے مسائل بڑے ہیں جن سے ہم نبرد آزما ہیں ایک وہ ہے کہ جو ریاستی طاقت ہے حکومت ہے جو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے یقیناً ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے ریاست کی کہ وہ ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جیلوں میں ڈالے یا کہیں ٹارگٹ کلنگ کروائے دوسری جو ہماری محاذ ہے ہمارا وہ ہے ہمارے میڈیا مالکان جو ہمیں معاشی قتل کرتے ہیں یعنی ایک طرف ہمیں ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ریاستی طور پر قتل بھی کیا جاتا ہے طاقت کے نشے میں اور دوسری طرف یہ جو معاشی قتل ہے جو ہمارے میڈیا مالکان کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ان دونوں سطحوں پر اپنا مقابلہ کر رہے ہیں اپنی جدوجت کر رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان کی تمام صحافیوں کے حسنے بلند ہیں اور ہم اس طرح کی دونوں سائٹ سے جو بھی عشت کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہم تیار ہوتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لئے جی ام جمالی ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو آزادی صحافت کا دین منایا چاہ رہا ہے اس کی کیا اہمیت تھی اور آج تحدید اہد وفا کا دن ہے کہ ہم اپنے آزادی صحافت کے حوال دین مناتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب ملک کے اندر صحافی جب تقسیم ہو جاتے ہیں تو حکومت ان کے اوپر زیادہ زیادہ تشدود کرتی ہے ان کا استعمال کر لیتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مالکان ہیں وہ جہاں حکومت ہم ریاست ہم پر ظلم کرتی ہے مالکان میں ہمارے پر جو تشدود یا ظلم کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ لوگوں کو ملاد میں سے نکال لیتے ہیں ان تمام چیزوں کے لئے ہم بھرپور آواز اٹھاتے ہیں اور پاکستان فیڈل جنرلیسٹ نے اس عظم کا ظاہر کیا ہے جی ایم جمالی نے عظم کا ظاہر کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ان لوگوں سے کمپروبائز نہیں کریں گے اور آزادی صحافت کے لیے ہمارے جد و جہد جاری رہے گی